اللہ علم زندگی ہے جہالت موت ہے یہ در علم کا فیص ہے کہ ہم تشکیت کو وہموں گمان کی تاریخ جنگلوں میں نہیں بلکہ یقین کی پربہار اور شاداب بادیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں محتملات اور تبخمات کے اندھیروں میں نہیں یقینیات کی روشنیوں اور مقدر ساز اجالوں میں رہتے ہیں علم کے اجالوں کا کاروان لے کر آفتاب حکمت و بصیرت شہر علم و یقین پر طلوع ہوتا ہے اور بے بصیرتی اور جہالت انسان کو تشکیق و ریب کے جنگلوں میں زلیل و خار کر دیتی ہے جدھر علم ہوگا ادھر بصیرت کے روشن اجالے ہوں اور جہاں بے یقینی ہوگی وہاں وہم و گمان جہاں جہالت ہوگی وہاں وہم و گمان دیرے ڈالے ہوئے نظر آئیں گے اور بھی زیادہ آسان لفظوں میں بیان کر دوں یہی حقیقت ہے اور اسی کا بابانگ دوہل عیلان دی ہے کہ علم لا ریب اور جہالت ریب ہی ریب ہے علم بے عیب اور جہالت عیب ہی عیب ہے علم زندگی جہالت موت ہے علم پاکیزگی جہالت ریب ہے سلام آت لیجی قرآن کہتا ہے اس سے محبت کرو اس سے نفرت کرو اور اگر نفرت نہیں کروگے تو خود قابل نفرت بن جاؤ گے جہاں علم ہوگا وہاں خدا و رسول سے محبت ہوگی اور وہیں خدا و رسول کی محبت ملے گی جہاں علم ہوگا وہیں علم ہوگا وہیں قلم ہوگا وہیں محبت حق ہوگی اور جہاں علم بھی ہو علم بھی ہو قلم بھی ہو محبت حق بھی ہو وہیں سے وفا کی چشمیں گے وہیں سے تاریخ میں نقش وفا اُبرے گا اور اس شان سے اُبرے گا کہ گھر گھر پر نہرائے گا وہ ہاتھی اکھے گا وفا کی تاریخ جو قلم ہو کے علم ہو جائے یزیدیت کچکی ہے حسینیت تازہ دم ہے لہراتے ہوئے عالم گواہی چلتے ہوئے ماتمی جلوس گواہی دیکھے ہیں علم ہر دم اطاعت مولا سے سرشاد ہے اور جہالت ہر لمحہ بغابت پر آمادہ و تیار ہے علم ہر دم ہر لحظہ ہر آن عدالت کا نقیب و پاسپان ہے اور جہالت ہر وقت ہر گھڑی ظلم و قدوان کی نئی سے نئی لاستان ہے یقین شہر علم سے عاشنائی کا انعام ہے اور جہالت حلاقت سے دو چار ہوتی ہوئی گلی گلی رسوائی کا نام ہے یقین در علم سے بلا فصل یقین در علم سے بلا فصل اور بے یقینی تشکیق و جہالت کی فصل آپ نے غور نہیں کیا یقین در علم سے بلا فصل یقین 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 جہالت ہر دور میں انسان کو مرکز علم کے قریب جانے سے روکتی ہے منہ کرتی ہے کانوں میں روی ٹھوستی ہے آنکھوں پر پٹی بانتی ہے اور مرکزِ رشد و ہدایت سے دور رکھنے کے لیے اپنے نتنے حربِ عازمہ کی ہے جبکہ قافلہِ علم شعائر سے علامات سے منظرِ نگاہ پر حقائق کی تجسیم کے عمل کو ممکن بنانے کا اعتمام کرتا ہے اور پردہِ سماعت کو حکاش نہ کرنے کے لیے دلائل سے مرحلِ تفہیم کو سر کرنے کا انتظام کرتا ہے اور گنی گنی حق و صداقت کے پرچن حق و صداقت کے ممبر نصف کرتا ہے جب تک انسان علم و یقین کے دامن میں پناہ نہیں لے گا جہالت سے وابستہ رہے گا تب تک حلاتت اس کا تاقب کرتی رہے گی اسلام اسلام دینِ علم و حکمت اسلام کا پہلا حکم اقرأ پہلی وعی پہلا نفس پہلا حکم تحسیم علم کا حکم اقرأ اسلام کی بہت بہت طلب باتیں ہیں اسلام کے تمام احکام میں سے سب سے پہلے نافذ ہونے والا حکم طلب علم کا حکم اسلام کے تمام احکام میں بلا قید و شرط نافذ ہونے والا حکم اطلب العلم من المعدے الى اللہ علم حاصل کرو گروارے سے قبر کرو نماز جو عمود دین ہے انہا صلات قانت علی المؤمنین کتاب موقع تا جو اندنائی بلے جس کو کسی صورت دنائی نہیں کیا جا سکتا جس سے کسی صورت چھتکارا نہیں ہے جس کے باہر نظات ممکن نہیں ہے جس کو دین کا سطون کہا گیا اس نماز کا حکم انسان کی جانب متوجہ تب ہوتا ہے جب انسان بالی ہو جائے روزہ یا ایواللزین آمنوا کتبا آلیکم اس یام کما کتبا آلاللزین من قبل کم سال میں صرف ایک مہینہ فمنکم مریضا اگر کوئی بیمار پڑ جائے او انا سفر ہے حالت سفر میں بڑھاپا آجائے طاقت کم ہو جائے محفظات ہے خانہ خدا کا حج زندگی میں ایک بار روزہ سال میں ایک مہینہ خانہ خدا کا حج ایک بار بالغ بھی ہو استطاعت مالی بھی رکھتا ہو فائنینشل پومپیٹنس رکھتا ہو تو خانہ خدا کا حج واجب ہوتا ہے زکاة بلوغ کے ساتھ نساب مالی بھی شر جہاد مردوں پر واجب ہے عورتوں پر نہیں اور علم طلب العلم فریزت مسلم و مسلمان زکاة کے ساتھ بلوغ زکاة میں بلوغ کے ساتھ نساب مالی شر حج میں بلوغ کے ساتھ استطاعت مالی شر اور اگر استطاعت مالی نہ رکھتا ہو اگر مالی طور پر مستقیع نہ ہو تو حج کو بجا لانے کے لیے استطاعت مالی حاصل کرنا واجب نہیں لیکن علم اگر وطن میں اس کا حصول ممکن نہ ہو تو اپنے وطن سے دیار غیر کی جانب حضرت کر جاؤ سورہ مبارکہ النساء کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کی زمین کتنی بسی ہے حضور کی حدیث اطلب العلم و لوکانم السین علم حاصل کرنے کے لیے چلو بے شک تمہیں دلیا کے اس گوشے سے آخری نقطے کی جانب جانا مڑے لیکن علم کو نظر انداز نہ کرنا مسلمان کی زندگی علم ہے انسان کی زندگی علم ہے اطلب العلم من المہدے الاللہ علم حاصل کرو کہاں سے علم حاصل کرو یہ تو قیدیہ حاصل کرو کہاں سے علم حاصل کرو راسخون فی العلم ظاہر ہے مرکز علم ہی سے تو علم ملے گا وہ شہر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم وہ شہر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم وہ باغ جس کی مہتی روئی باہر ہے علم وہ جس کے در کے فقیروں کا اعتبار ہے علم وہ جس کے قمبر و فضہ کا بھی باہر ہے علم بشر کو ایسی بلندی وہاں سے ملتی ہے یہ وہ زمین ہے جو آسمہ سے ملتی ہے سلام علم سلام علم کس سے علم حاصل کرو ملگز علم سے فسحل اہل الزکر ان کو اللہ تعالیٰ دعو ساہبان علم سے علم حاصل کرو مونے ساہبان علم گلشنِ علمِ نبوت کے گلے تازہ علی مصطفیٰ علم کا چہرہ ہے توہیں غازہ علی علمِ احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی علمِ احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی علم کا شہر نبی فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ سَوَالْ کَرُوا سَوَالْ قَلِيدِ عِلْمِ اسی لئے دری علم سے کبھی سوال پرپابندی نہیں لگائے دیں سوال پیاسی کو کوسرِ مانا کے ساہل تک لے جانے کا عمل سوال قَلِيدِ خَزانہائِ علم و معرفت سوال حیرت و استعجاب و تشکیق و وہم و گمان کے جنگلوں سے نورِ یقین کے ساتھ جگمگاتے ہوئے روشن مدینے کی جانے بزنے سفر سوال جہالت کی بیماری سے ناجات پانے کے لیے مرکتِ شفا سے رابطہ پر قرار کرنے کا عمل سوال مفلس و نادار و فقیل و محتاج و تنگیہ دامن کے شکار شخص کو کانے جاہر اور معدلے سرد تک پہنچانے کا ذریع سوال کی بھی دو قسمیں ہیں ایک طالبِ علمانہ سوال اور ایک سوالِ جہودی و انکاری طالبِ علمانہ سوال جو اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے جو کچھ سیکھنے کے لیے کیا جائے اور سوالِ جہودی و انکاری یہ سوال نہیں یہ در حقیقت انکار ہے طالبِ علمانہ ذہنیت کے خیرہ سوالِ انکاری طالبِ علمانہ ذہنیت کے خیرہ ایک طرف وہ لوگ جن کی سماعت بسارت اور دل و دماغ پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے کچھ لوگ شیطان کی آلائکار بن جاتے ہیں اور پھر شیطان سے بھرے کیوں نہیں کرتے ہیں شیطان اور بھرے اس کی سرشتی میں بھرے ہیں یہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے یہ نسلیں حراب کر دیتا ہے شیطانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ان میں بھی بڑے چھوٹے بزرگ اور خورت ہوتے ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے شیطان چھے اور کوئی ان سب کے اُن پر بڑا شیطان ہے ایسے ایسے شیطان کہ جو ان کا آلائکار بن جاتے ہیں جو ان کا بھن بھرتے ہیں وہ آن کی آن میں روٹ جاتے ہیں جن کا کاٹا پانی نہیں مانتا جن کے ہاں ہم دردی کے لباس میں منافقت سرگر میں عمل رہتی ہے جن کے ہاں لباس علم جہل کی پرویش ہوتی ہے فرسکیہ ایدفز کے بغیر علم پیوریفکیشن آف سول کے بغیر نولیج علم ایک ان کیوریبل ڈیزیز بن جاتی ہے انینڈنگ پین بن جاتی ہے بڑائے بلا درمان اور بڑائے جان بن کر ہوئے معاشرے کو شرف کے جادے سے منحرف کر دیتی ہے سوال انکاری کے پردے میں ابو جہل کا جہل و تعصب و انات حق و صداقت سے تکرا رہا ہوگا ہے خطبہِ قاسعہ کے آخر میں سردارانِ خوفر کے طلبِ موجزہ کے جواب میں آقاِ اماندار سرکارِ رسالت معاو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والے مصبت جواب کے بعد بھی ان کے ایمان نہ لانے کی قیفیت کو حقیمِ الٰہی عالمِ ربانی معلمِ اخلاقِ انسانی مجموعِ فضائلِ نفسانی غواسِ دریاعِ معرفتِ الٰہی سعادتِ بشر کے عمین و نقیب حبیبِ الٰہ العالمین کے حبیب ممبرِ سالونی کے خطیب غارسِ علمِ نبودتِ مکتبِ اسلام کے عظیمِ بشباب فرسندِ عبی طالب یوں بیان کیا وَلَا قَدْ كُنْتُ مَعَهُ سَلُّ اللَّهُ وَلِهِ وَالِهِ لَمَّا عَتَاهُ الْمَلَاءُ مِنَ الْقُرَيْشِ وَلَا قَدْ كُنْتُ مَعَهُ سَلُّ اللَّهُ وَلِهِ وَلِهِ لَمَّا عَتَاهُ الْمَلَاءُ مِنْ قُرِيْشِ وَقَالُوا يَا مُحَمَّدِ إِنَّكَ قَدْ اِتَّعِتَ عَزِيمًا مَّمْ يَتَّعِهِ آبَاؤكَ وَلَا أَحَبُوا مِنْ بَيْتِكَ وَنَحْنُ مَسْأَلُوا بَعَمْرًا فَإِنْ عَنَّا عَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَحَا عَلَيْتَنَا وَاَلِهِ وَالِهِ وَعَلَيْتَ توُبُونَ وَإِنْ فَأَعَلَيْهُ انکم لا تقیون الى خرم وانکم اما انفیل من يطرح بالقلی ومن يحذب الاحزار فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایتو اشتر انم تتومینین باللہ والجوم الاخر وقعلا بین انی رسول اللہ فقالی برور با حضر تقلی بین جدئی باسن اللہ فاللہی باعثہو بالحق نبی لن قلعہ برورو بہا بجاتت بلہا طبیق شدید وقص بلک قصب اجنح اجنح تطیر حتی وقفت بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانکت بغسنہ العلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وببعض ارسانہ علاما جبی وکلتو عن جمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما نظر القوم قانو قلوبم بستقبار فمرہ فالجعت کا نسکوہ ویبکا نسکوہ فعمرہ بذالک فرماتے ہیں کہ میں آقا نامدار سرکار رسالت مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمرہ تھا جب سرداران قریش نے آگے طلب موجزہ کیا اور کہا آپ نے اتنا بڑا دعویہ رسالت کر دیا ہے ہم آپ کو مانیں گے تب جب وہی موجزہ لے کے آئیں جو ہم آپ سے طلب کریں آقا نے فرما ورنہ ہم کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ نعوذب اللہ صالح ہیں کرزات ہیں اور اگر آپ آپ نے وہ موجزہ ہمیں عطا کر دیا تو ہم کہیں گے انہ کا نبی کیوں ورسول آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں آقا نے فرمایے وہ جو درخت ہے اس درخت سے کہو وہ اپنی جڑ سے اکھر جائے آقا نے فرمایے خدا ہر چیز پر آدے وہ طبانہ ہے اس کے بعد فرمایے اگر میرا خدا یہ موجزہ ایجاز کر دے کیا ایمان لیا ہوگے اس کی وحدانیت کی گواہی دو گئے فقالو نعم کہا ہاں ہم گواہی دیں گے آقا نے فرمایا فہیمی صدو بھی کمہ تطلبوں میں ابھی تمہیں کر کے دکھاتا ہوں لیکن میں تمہیں بقا دوں یہ سوال طالب علمانہ سوال نہیں ہے یہ سوال انکاری اور جہودی ہے میں دکھا بھی دوں گا تو ایمان نہیں لاؤ گے اس لیے کل میں تمہیں ہزان دوں انی العالمو انکم لا قفیمنا الاخی خیر تمہارے نصیب میں نی ہے حقی جواہی دینا تمہارے نقصد میں نی ہے ایمان تمہارے قصد میں نی ہے آقا نے فرمایا یا ایلیتو حش ہزار ایترخت انکنتی تکمینین باللہ دل یون الاخر بتعلمینہ انی رسول اللہ ایترخت اگر تیرا ایمان ہے اللہ پر روز آخرت پر اور اگر تونے مجھئے نبی مرسل اور پر افتادہ الالہی اور نوائندہ حق مانا ہے حجت الخرام مانا ہے اللہ کا سچا رسول تم فن علی بے انوکہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کے دارا جائے آقا فرماتے اس خدا کی قسم جس نے انہیں نبو بطور رسالت کے ارداء جہلیلہ پر سر خرائس کیا درخت اکھڑا وچاعت چلا ولہا طبیع شدید اگر شدید آواز تھی قصد اجنحت تیر جیسے بھاری پرندے بھاری پرموالے پرندے کی پھرکڑا آپ کی آواز ہو گئی ہے اور رکا نہیں حتی وقفت بین یدی رسول اللہ اسم اللہ علیہ وآلہ 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 تک بے اس نے حلال آنا رسول اللہ قریب آیا حضور کا طواف کیا کیونکہ سر بے اپنی سب سے بڑی شاہ تو پھیلا دیا وابے بعض عرصانحہ علامن کے بھی اور چونکہ میں حضور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا وَلَقَدْ قُلْتُمْ مَعَبُو اس طرح ساتھ رہتا تھا جیسے ہندنی کا بچہ مان کے ساتھ رہتا ہے تو میں دائیں جانب تھا اس نے کچھ شاخیں میرے اوپر پھیلا دی اور جب اس قوم نے یہ منظر دیکھا تو قال قُلُقْ وَمْدَسْتِقْبَاو تَقَبْرُ وَغُرُورُ سے کہا فَمُرْغَبُ اس کو حکم دو کہ یہ آدھا درخت واپس طرح جائے حضور نے حکم دیا اس کے بعد کہا اب حکم دو وہ آدھا تمہارے پاس آ جائے اب حکم دو کہ پھر فنگیارجے فَمُرْعَظَمْ نِسْفَانْ گِارجے الٰہِ اس پہ ہی کمہ کان پہلی اعتقیت میں واپس آ جائے کہتے ہیں فَاقْبَرَا الْيَحِ قَعَجَبِ اِخْبَالِ مَا شَدَّهِ دَمِعَا فَقَادَتَ تَقْفُو بِرَسُولِ اللَّهِ سَلَاللَّهُ وَالِهِ 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 وَسَلَّ درخت حضور کا قواب کرتا ہوا ان کے عبامر کے انجام دہی کے ساتھ سار جائز جائز سے یہ تقاضہ کرتے چلے گئے حضور فرماتے چلے گئے وہ بجاناتا رہا اس کے بعد درخت اپنی جگہ پر چلا گیا کہ مہ کان پہلے والی صورت اختیار کرنی جب پہلے والی صورت اختیار کی تو فَقُلْتُ عَنَا مَنِ عَوَاسْ بَلَنِكِ لا گِلَا حَمْنَ اللَّهُ اَنَا اَوَّلُ اُوْمِنِ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَوَّلُ مَنَا قَرَّا بِعَنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِعَمَرِ اللَّهِ تَعَالَ تَصْدِيحًا بِنُقُبَّتِكَ وَا اِجْمَارًا بِكَلِمَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنِ عِلَانُ وَأَتْرَافُ وَأَقْرَارُ كَرْتَا ہُو کہ خدا وحدہ اللہ شہید ہے آپ اس کے سچے رسول اور نبی کے مقصر ہیں اور اس درخت نے جو تجھ کیا فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِعَمَرِ اللَّهِ وہ عمرِ خدا سے کیا تَصْدِيحًا بِنُقُبَّتِكَ آپ کی نُقُبَّت کی تصدیق تو پایا ہے سرود تک پہنچانے کے لئے اجلا والا لگانے میں دیکھ اور آپ کے حکم کی فرما برداری اور آپ کے عجبیل مقام کے لئے اور اس قوم نے کیا کہا بل ہوگا بل ہوگا بل ہوگا صاحر ان قبضہ عجیب اس سے خفیف ان کی انہوں نے کہا بل کہ یہ تو صاحر ہے قبضہ ہے چھوٹا ہے عجیب عجیب جادو کرتا ہے وحالی و صدقوں کا فی عمرِ کا حاضر اور تیرے ایسے کی گواہی ایسا ہی دے سکتا ہے یعنون نہیں ان کا مقصود میں عجیب نے آری طالب تھا ہاں مجھے تو یہ فخر ہے کہ میں اس قوم کا امیر ہوں جو قلمہِ حق کہنے سے کبھی ہچکے کارٹ محسوس نہیں کر دی سیما ہوں سیما صدقی جن کی صداقت ان کے چہروں سے پہنچانی جاتی ہے امار اللہی جو رات کی تاریخیوں میں محرابِ عبادت پر قروع ہوتے ہیں اور دن کی روشنیوں میں مخلوقاتِ خدا کی مشکلات کو برطرف کرنے والے ہیں قلوبهم فالجنان بعد صادوهم فالعمل ان کے جسل دنیا بہر وقت میں کیوں کو کمانا لے مظروفين اور دن وفوق جنب فرعب کیے ہوئے ہیں تو صباله انکاری صباله نارے تشریف اللہ وقلق نارے حسان نارے حسان نارے حدر نارے حدر نارے حدر نارے حدر نارے حدر نارے حدر طالب علمانہ سوال جاہے یہ تو سوال انکاری تھا طالب علمانہ سوال جس کے اندر طلب ارتقاء معرفت موجزن ہوتی ہے وہ سوال جو مقدمہ وصول منزل قرار پاتا ہے وہ سوال جو مایہ اتمینان قلب قرار پاتا ہے وہ جو کارساز و کارکشا ہے وہ جو سرمایہ خلیل ہے رب آلینی کیفت احیل موتا قَالَا وَلَمْدُمِنْ قَالَا بَلَا وَلَا كِلِّيَتْمَهِنَّ قَلْبِي پروردگار مجھے دکھلا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے جہتا ہے قَالَا عَوْنَمْتُمِنْ ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتا قَالَا بَلَا وَلَا كِلِّيَتْمَهِنَّ قَلْبِي پروردگار قَالَا اِقْمِنَانِ قَلْبِي مَنْزِل برکا ہے وہ سوال جو سرمایہ خلیل ہے جو سفر معرفت کی تکمیل ہے وہ سوال جس کے اندر ایک عطش جو ایک عطش ایک پیاس ایک تشنگی کی غم مازی کرتا ہے اور بارگاہ کریم سے اپنی سیرابی اور شاد کامی کے لیے علم کا زمزم روان کرنے کا تقاضہ بن کر سامنے آتا ہے نیت پاک ہو ارادہ صاف ہو قَالَقِ غِلْمِ کے سوال اور تجسف اس میں زہانت و فقانت کی لطافت کی محسوس رو موجود ہو تو قریم کی جانے